جوار کی روٹی بنانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے جب آپ یہ ٹرک نہ جانے تو آج آپ کے ساتھ اتنی بڑھیا اور کمال کی ٹرک شیئر کروں گے جیسے جو بیگنرز ہیں وہ بھی بہت آسانی سے جوار مکہ باجرہ سب طرح کی روٹی بنا پائیں گے تو ویلکم ہے آپ کا سمجھ کچن میں ایک کپ پانی میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اس میں اور ساتھ میں تھوڑا تیل ڈال دیں گے پانی میں اُبال آنے دیں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں اُبال آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی جوار کا آٹا تو ایک کپ پانی میں میں ڈیڑ کپ کے قریب جوار کا آٹا ڈال لیں ہوں اور ابھی میں نے گیس کو بند نہیں کیا ہے آج کو دھیما کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب گیس کو بند کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس ہو جانے کے بعد اس کو ڈھاک کر کے رکھ دیں گے تو مین ٹرکس کی یہ ہے کہ پانی جو ہے بلکل اُبالتا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ نے گرم پانی پھیلیا تو بھی بات نہیں بنے گی تھوڑی بہت کسر رہ جائے گی تو اس کو ڈھاک کر کے رکھیں گے پانس سے سات منٹ کیونکہ اب یہ تھنڈ کا ٹائم ہے جلدی سی یہ تھنڈا ہو جائے گا اور اتنا اس کو گرم رکھیں گے کہ آپ آسانی سے چھو سکیں گنگونا سہو تب ہی اس کو پرات میں پلٹ دیں گے اور اب ہم اس کو ایسے نیڈ کریں گے تو اس کو نیڈ بھی جو کرنا ہوتا ہے ایسے مسل مسلکی کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ اس طرح سے جب آپ روٹی بنائیں گے تو اس میں بلکل بھی نہ ٹوٹے گی نہ پھٹے گی نہ کوئی دکت آئے گی اور اتنا آسان ہو جائے گا روٹی بنانا جتنا کی آپ گہوں کی روٹی بناتے ہیں تو اس کو مسلنا ہے اور اس طرح سے گوننا ہے یہ دیکھئے یہ سٹپ ضروری ہے مسل مسل کے کرنے سے ہی اس میں بائنڈنگ آتی ہے تو اگر آپ نے دو تین چیزوں کا دھیان دے دیا تو آپ بلکل پرفیکٹلی روٹی بنا پائیں گے اور اسی طرح سے آپ جوار کی بنا سکتے ہیں مکہ کے آٹے کو نیٹ کر سکتے ہیں اور باجرہ سبھی طرح کی روٹیاں بہت آسانی سے بن جائیں گی تو بس سمپل سا کام ہے اور اس سردیوں میں ضرور مزہ لیں ان سبھی آٹوں کا اور اب جتنی بڑی موٹی چھوٹی آپ جیسی بھی روٹی بنانا چاہیں اتنی بڑی لوئی لے لیں گے اور اس کو سوکھا جوار کاٹا لیا ہے اس کے حساب سے ایسے چنگیل بنا لیں گے اس کی ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہو اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور اب بیلن سے دیکھ لیں آپ کتنی آسانی سے بل رہی ہیں تو بس یہی ٹریک ہے میں نے کئی بار اس طرح کے ویڈیو شیئر کیے ہیں لیکن جو ابھی نئے ہمارے فالوورز ہم لوگ کے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے میں یہ دوبارہ سے شیئر کر رہی ہوں تو بس گرم تاوے پر روٹی کو ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی لگا دیں گے اوپر جسے کہ یہ روٹی میں کریک نہ پڑے ایک منٹ سکھنے کے بعد میڈیم لو فلیم پر پلٹ دیں گے اس کو کیونکہ میں نے تھوڑی سی موٹی بے لی ہے روٹی اس لیے اس کو سکھنے میں ٹائم لگے گا آپ چاہیں تو جتنی پتلی بنانا چاہیں اتنی پتلی بھی بنا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آئے گی اب بس اس کو میڈیم لو فلیم پر ہی آج پر ڈریکٹلی سیکھ لیں گے تو دیکھ لیں جب پھولنا بھی شروع ہو گئی روٹی اور برن گئی نہ آسانی سے تو اب آپ اگر دل جا رہا ہے گھر کے کھانا کھانے کا دیسی کھانا کھانے کا تو ضرور اس سیزن انجوائے کریں اور بنائیں اپنی پسند کی روٹی تو اب دوبارہ روٹی ڈالنے پر دوے کو ضرور ساف کر لیں تو پھر روٹی میں وہ آٹے کے نشان آ جاتے ہیں سوکھی آٹے کے جلنے کے بس ہلکا سا پانی لگائیں اسی پروسس کو ریپیٹ کرتے ہوئے سبھی روٹیاں سیکھ لیں اب جوار کی روٹی گھی کے بنا تو ادھوری ہے تو اس میں بڑیا سا گھی لگائیں اپنی پسند کی کوئی بھی سبزی ساگ چکن مٹن جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ لیں اور یہ دیکھیں بینہ ملاوٹ کے بینہ کسی طرح کے گہوں کا آٹا نہیں ملا ہے اس میں کچھ بھی میں نے نہیں ملایا ہے پھر بھی یہ روٹی پرفیک بنی ہے سوفٹ ہے آرام سے مڑ لائی ہے اور یہ میں نے بڑی بھی ایک بنا کے دکھا دی آپ کو بڑی روٹی بھی ایسے ہی بن جائے گی بس یہ ہے آلو گو بھی مٹر کی سبزی تو آپ گھر سے دور ہیں اور ماں کے ہاتھ کے کھانے کو مس کر رہے ہیں تو ضرور بنائیے یہ روٹی اور انجوائے کریے اپنی پسند کی سبزی ساگ دال جس کے ساتھ بھی آپ کھاتے ہوں اور کل میں نے یہ چکن والی ریسپی شیئر کی تھی جس کے ساتھ میں نے جوار کی روٹی سرف کی تھی تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں دیکھتے رہیے سمسکے